خلاہم کے پاک علام میں سے مقدس پالوس رسول کا کرنٹیوں کے نام کا پہلا خط اس کا پندر مہباب اور اس کی بارویں آیت سے ایک کر اس کی بیسویں آیت کے آخر تک خلاہم کے پاک علام میں سے پڑھیں گے مقدس پاک علام میں لکھا ہے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ مگر ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی حلاق ہوئے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ان میں پہلا حل ہوا پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث فیرے میرے جیزوں آج ہم عید قیامتِ مسیح کو مناتے ہیں اور عید قیامتِ مسیح کی جو تقریبات ہیں ان کا آگاز مسیحی کلنڈر میں روزوں کے آگاز سے ہوتا ہے اور جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اب اتنے روزے ہو گئے اب اتنے روزے رہ گئے اتنے دنوں کے بعد ہم عید کو منانے والی ہیں لفظ عید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لفظ غیر اقوام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور عید کا جو لفظ ہے اس کا مطلب انگریزی میں سے فیسٹیول کہتے ہیں اور جب ہم اسے اردو میں آسان کریں تو اسے جشن کہا جاتا ہے لیکن یہ جشن کون سا جشن ہے ایک عید ہم دسمبر کے مہینہ میں مناتے ہیں ہم اسے عید ولادتِ مسیح کہتے ہیں جب مسیح یسو پیدا ہوئے اور ایک عید ہم روزوں کے بعد مناتے ہیں جسے ہم عید قیامتِ مسیح کہتے ہیں میرے جیزو عید ولادتِ مسیح مسیح کی پیدائش ہے عید ولادتِ مسیح کس کی پیدائش ہے جی مسیح کی پیدائش ہے اور عید قیامتِ مسیح مسیحت کی پیدائش ہے اور جب ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں تو مسیحت کی بنیاد اس بار پر قائم ہے کہ یسو مسیح مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ مسیحت کی بنیاد ہے وگرنا اگر ہم صرف بائی و مقدس کا متعلیہ پرانی اہد رامہ میں سے شریعت میں سے کریں انبیاء کے سہائے پر انبیاء اکبر یا انبیاء اصغر پر ہم مدوار کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک کہانی کی معلوم معلوم ہوتی ہیں لیکن بائی و مقدس میں ایک بڑی سچائی جو ہمیں خدا ان کے کلام میں ملتی ہے وہ مشیح یسو کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں یہودیوں کے اندر ایک فرقہ موجود تھا مسیح یسو کے دور میں جن کو صدوقی کہا جاتا تھا اور صدوقیوں کا یہ ایمان تھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ زندہ نہیں ہوگا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا نہیں ہوگا زندہ نہیں ہوگا وہ کون مانتے تھے جیئے صدوقی مانتے تھے کہ مردوں کی قیامت نہیں ہوگی مقدس پالوس رسول ان سب کے لیے جو مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے انہیں کہتے ہیں کہ جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم میں سے بعض کیسے یہ کہتے کہ مردوں کی قیامت نہیں ہوگی لفظ قیامت جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو قیامت کے لیے جو تاثر دیا جاتا ہے کہ قیامت ایک ایسا دن ہے جب بہت بڑی تباہی ہوگی جب بہت بڑی ہولناکی ہوگی جب ہر طرف رنج ہوگا جب ہر طرف غم ہوگا لیکن مشیعت کے اندر لفظ قیامت جو ہے یہ زندگی کا نام ہے جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں یعنی مسیح یسو کی عید قیامت مسیح کو ہم مناتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہونا یا جی اٹھنا مردوں میں سے زندہ ہونا یا جی اٹھنا لیکن جس معاشرہ میں اور جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں انہوں نے قیامت کے ہولناک مناظر کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی اور لوگوں کو ڈرائیا اور دھنکایا کہ جب قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا میرے جیزو ہمیں اس بات پر غور کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جتنے مشیح یسو پر ایمان رکھتے ہیں ان کی قیامت نہیں بلکہ جیسے قیامل کا ہے کہ وہ سب کے سب زندہ ہوا میں اٹھائے جائیں گے اور قیامل مقرس میں کہہ کہ وہ بادیوں پر خدا ان یسو مصیح کا استقبال کریں گے قیامت جس کا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہر طرف تباہی ہو رہی ہوگی ہم آرتیں گر رہی ہوگی سب چیزیں جو ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہو رہی ہوگی وہ مسیحوں کیلئے نہیں جب ہم قدام کے کلام کو پڑھتے ہیں مقدس پالوس رسول تحسنی کی ویقلیسیہ کو لکھے کے خط میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اوروں کی طرح جو ناومید ہیں غم نہ کریں کیونکہ اگر یسو مصیح زندہ ہوا ہے اگر اس کی کیا احمد ہوئی یعنی اس کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ملتا ہے بہت سو تو یسو مصیح دکھائی دئیے ہم نے صبح کلام سنا کہ کیسے عورتیں پریشان تھی کہ قبر کے موں پر سے پتھر کو کون لرکائے گا یسو مصیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے تو موت اس کے سامنے نہیں ٹھائر سکیں تو یہ پتھر اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں چھے چیزیں آج کے حوالہ میں سے ہم سیکھیں گے قرآن کے کلام میں سے آج کی تلاوت کے دعایات میں سے ہم چھے چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلی چیز کہ اگر یسو مصیح زندہ نہ ہوتے تو ہمارے گناہ ماف نہ ہوتے اگر یسو مصیح زندہ نہ ہوتے تو ہمارے گناہ کیا نہ ہوتے ماف نہ ہوتے ہمارا کیتہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسو مصیح مر گیا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر کیا ہوتا ہے آگے کیا لکھا ہے کلام میں کہ وہ باپ کے کونسی طرف بیٹھا ہے اور ہم عقیدے میں دوراتے ہیں کہ جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کا کیا کرنے کوئے گا انصاف کرنے کوئے گا اگر یسو مصیح زندہ نہیں ہوا تو وہ باپ کے دہنی طرف نہیں اگر وہ باپ کے دہنی طرف نہیں ہیں تو میرے جیزو ہمارے گناہ ماف نہیں ہوئے اور اگر ہمارے گناہ ماف نہیں ہوئے تو یسو مصیح کا مرنا بے فائدہ ہے ایسے تو بہت سارے لوگ مرے بہت سارے مجبیرانماں بہت سارے اقائد کے لیڈرز وہ بھی مرے لیکن اگر یسو مصیح مرے ہیں تو ان میں یہ طاقت اور قدرت موجود ہے کہ وہ موت پر اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن زندہ ہوئے اور نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ اس کے بعد زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اس وقت باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہیں یسو مصیح کے زندہ ہونے سے ہمارے گناہ ماف ہوتے ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پہلا کرنکیوں اس کا پندروہ باپ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے پہلا کرنکیوں پندروہ باپ اور اس کی تیسری آیت میں چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مشیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لئے موہ مسیح اس کو مارے گناہوں کے لئے کیا ہوا موہ موہ کے لفظ ہے مرا یسو مسیح اگر نہ مرتا تو میرے عزیزو میرے اور آپ کے گناہ ماف نہ ہوتے ہم مسیح اسو کے چوتھے سلیبی کلمہ میں دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح مرنے سے پہلے باپ سے کہتے ہیں کہ آئے میرے باپ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اگر یسو مسیح نہ مرتے اگر یسو مسیح کو چھوڑا نہ جاتا تو شاید آج ہم چھوڑے ہوئے ہوتے آج ہم غیر قوم میں ہوتے لیکن یہ فضل ہے مسیح اسو کے وسیلہ سے خدا کا ہم پر کہ جب ہم یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خدا کے لے پالے لے پالے کا مطلب ہے لے کر پالے ہوئے اور کسی سے خداوں نے ملیا کلامِ مگو رسم میں کہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوں یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے بنا لیا اور وہ بیٹے جو لے پالے بیٹے کہلاتے ہیں یعنی لے کر پالے ہوئے دوسری چیز جو ہم خداوں کی قرآن میں سے دیکھیں گے اس حوالہ کے تنازل میں اور مسیح یسو کی اس موجزانہ جی اٹھنے کی قدرت کی برکت میں دوسری بات کہ اگر یسو مسیح زندہ نہ ہوتے بہت سارے لوگ آج یسو کو مرا ہوا کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر میں اس کی قبر ہے کچھ کہتے ہیں کہ کسی نے پکڑ کر اس کو پتہ نہیں کہیں پر دفن کر دیا میرے عزیزو مسیح یسو کا اٹھنا مسیحیت کی بنیاد ہے مسیح یسو کا جی اٹھنا مسیحیت کی بنیاد ہے اگر مسیح یسو جی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اگر یسو مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان لانا کیا ہے جی بے فائدہ ہے چودمی آیت میں مقدس پالوس نسول یہ کہتے ہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ اور تمہارا امان بھی بے فائدہ اگر یسو جی نہیں اٹھا تو پھر میں کتنا لمبا لیکچر کرلوں میں جتنا مرضی لمبا واز کرلوں کوئی بھی خدا کا خادم آ کر چار گھنٹے اپنا گلہ آپ کے لئے تکالے لیکن اگر یسو مسیح جی نہیں اٹھا تو مقدس پالوس لیتے ہیں پھر ہماری منادی ہمارا بولنا یہ بے فائدہ ہے اور تمہارا امان بھی بے فائدہ اس کا مطلب کہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئیں سب کچھ کو ہم نے بند کر دیا اگر یسو کی ہم موزانہ قدرہ سے پدائش کے بارے میں تو بڑا امان رکھتے ہیں یسو مسیح کواری مریم سے پیدا ہوئے یہ سب کچھ تو غیر قومی بھی مان رہی ہیں وہ بھی مقدسہ مریم کو عزت دیتی ہیں یسو مسیح حق اور سج کی بات کرتے تھے ہم اس کو مانتے ہیں یہ تو سب غیر قومیں بھی مان رہی ہیں لیکن وہ کونسی چیز ہے جس کو وہ نہیں مانتے اور ہم میں اور آپ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اگر یسو مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو یہ آپ کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ مسیح نہیں رہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارا امان بے فائدہ ہے تمہارا امان کیا ہے جی؟ بے فائدہ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں مقدس پانوس رسول کا گلتیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی بیسویں آیت قرآن کے کلام میں سے دیکھیں گے گلتیوں دو باب اور اس کی بیسویں آیت امان ہمارا امان کیسے بے فائدہ ہو جاتا ہے جب یسو نہیں جی اٹھتا ہمارے امان کو کیا ہو جاتا ہے آئیں ہم قدام کے کلام میں سے دیکھیں مقدس پانوس رسول کا گلتیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی بیسویں آیت خرام کے کلام میں لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زنگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا میرے لیے کس کے حوالے کر دیا موت کے حوالے کر دیا اگر یسو رسی نے موت برداشت نہیں کی اگر وہ مسیح مفرور بن گیا یعنی موت کو اور صریف کو چھوڑ کر بھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ بھی نہیں ہوا اور اگر وہ زندہ نہیں ہوا تو میرے عزیزو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے تیسری چیز خداون کے کلام میں سے اس حوالہ کے تناظر میں جس پر ہم گوھر کریں گے پندرمی آیت میں سے خداون کے کلام میں لکھا ہے پندرمی آیت پہلا کرمتی ہو پندرہ باب پندرمی آیت بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گوا ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ دواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا اگر بلفرض مردے نہیں جی اٹھتے اب یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو مردوں کے جی اٹھنے کا اور یسو کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے حساب سارے حساب کتاب اس دنیا میں ہی ہو جائیں گے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوئی جنت نہیں کوئی دوزک نہیں جو کچھ جو بھی کرے گا وہ یہی پر بھگت کر جائے گا کلا امریکہ ہے کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ خدا نے بھی یسو کو نہیں جلایا لفظ جلانے کا مطلب جلانا انگریزی میں جس کو برن کہتے ہیں وہ نہیں ہے جلانے کا مطلب زندہ کرنا کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر یسو بھی نہیں جی اٹھا اور اگر یسو جی اٹھا ہے تو پھر مردے بھی زندہ ہوتے ہیں اور اگر مردے زندہ ہوتے ہیں تو وہ ایماندار یسو مسی کا استقبال بھی کریں گے قرآن کے قرآن میں جو تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ پھر اگر یسو جی نہیں اٹھا تو پھر اس کے جی اٹھنے کی برکت نہیں سائدہ ہم پر کچھ اور ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جھوٹے ہیں ہم یہ کہیں جی ایک دن یسو مسی نے آنا ہے ہمارا یسو آئے گا اور وہ آ کر سب کو زندہ کر دے گا اور ایمان ہمارا ہے ہی نہیں ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں مسیح ہیں انکار کرتے اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی قبر کے مو سے پتھر ہٹ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندہ ہو تو اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلوں کے نشان بھی ہوں اور وہ بند دروازوں میں داخل بھی ہو جائے وہ کھانا بھی کھالے وہ سب کچھ کر لے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزوں یہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یسو مسیح زندہ نہیں ہوئے تو میرا اور آپ کا ایمان بے فائدہ ہے اور تیسری بات جس پر ہم گوھر کر رہے ہیں کہ پھر ہم جھوٹے ٹھہرتے ہیں پھر ہم کیا ٹھہرتے ہیں جی ہم جھوٹے ٹھہرتے ہیں اگر یسو مسیح زندہ ہو کر اپنے باپ کے پاس نہیں تو پنجاب بیجی کہنے فرپور جاؤ دوسری بھی نہیں زندہ ہوگی میرے عزیزو یسو مسیح اپنے باپ کے پاس زندہ ہیں مردہ حالت میں اس کی روح نہیں زندہ ہیں اور جس طرح ہم نے خدا ان کے پاکلام میں اس بات کو سیکھا اور ہم پڑھتے ہیں کہ جب شاگرد چھپ کر بیٹھے تھے یسو مسیح زندہ ہو گئے لیکن ان کو ابھی بھی شک تھا وہ ابھی بھی شک میں مبتلا تھے یہودی قوم سے کہنوں سے ڈر کر باگسہ سے ڈر کر بیٹھے تھے کہ یسو تو مر گیا قبر میں سے پتہ نہیں کون اسے اٹھا کر لے گیا ہم یہ ہونا کی انجیل میں ذکر ملتا ہے ملیم مقدلینی کا کہ جب یسو مسیح اسے نظر آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مالی سمجھ کر یسو بکارا اور کیا کہا کہ آئے میاں اگر تو انہیں اسے اٹھا کر کہیں رکھا ہے تو مجھے بتا دے کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں شک تھا میرے عزیزو اگر یسو مسیح کے زندہ ہونے کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر شک کی ہر کسی بھی زیرو کوائنٹ وان گنجائش بھی اپنی زندگی میں نہ رکھیں کیونکہ اگر یسو زندہ نہیں ہوا تو پھر ہم جھوٹے ٹھہرتے ہیں پھر ہم کیا ٹھہرتے ہیں جی؟ جھوٹے ٹھہرتے ہیں سبوں نے کیا ٹھہرتے ہیں؟ جھوٹے ٹھہرتے ہیں میرے ساتھ والے دیکھئے یونہ کی انجیل اس کا چودوں باب اور اس کی چھٹی آیت جھوٹے کیسے ٹھہرتے ہیں؟ یسو مسیح نے کیا کہا؟ چھٹی آیت نہیں کہا یسو نے اسے کہا راہک اور زندگی کون ہیں؟ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا میرے عزیزو یہ صرف یسو مسیح ہے جس نے یہ وعدہ کیا جس نے یہ دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مر کر قبر میں دفن ہو کر زندہ ہو کر باپ کے پاس جاؤں گا اگر یسوسی زندہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتے چوتھی چیز جو ہم خدا ان کے باقلام میں سے دیکھیں گے کہ اگر یسوسی زندہ نہیں ہوئے یا زندہ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا انیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نشیب ہیں سب آدمیوں سے زیادہ کیا ہیں جی بہت سارے لوگوں کی امیدیں یہی ہیں یسوس کے ساتھ چلتے ہیں بڑا جی خدا نے برکے دیتی ہے روزی روٹی خدا پوری کری جا رہا ہے خور کی لینا جی خدا تو میرے جیزو خدا ہمیں روزی روٹی سے بھڑ کر روز کی روٹی کا تو والا اس نے پہلے کیا ہے اس نے کہا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کٹکٹا تو تمہارے واسطر کیا کیا جائے گا یہ سب کچھ تو اس نے وعدے میں پہلے سے کہہ دی ہے لیکن اگر یسوس مسیح کے جی اٹھنے کام انکار کرتے ہیں اور آج تک ہم اس بھید کو سمجھ نہیں پائے تو خدا ان کے پاکلام میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں یہ سونا چلنڈے ہیں بڑیاں برکتا ہمیں لگنیانے یہ سونا چلنڈے ہیں میں تھے اسی اسی رو زیبیرہ کھلینا بس خدا بھی برکتے بچے بڑے اچھے نے کہاں بھی بڑا اچھا چلنڈے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ساری امیدیں اسی زندگی میں ہیں یہ سب کچھ تو غیر کموں کو بھی مل رہا ہے وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں زمینیں ان کی ہم سے بھی زیادہ ہیں لیکن وہ بدنصیب ہیں کیونکہ وہ زندہ یسو کی گواہی سے دور ہیں وہ زندہ یسو کو جاننے سے اور پہچاننے سے دور ہیں میرے عزیزو اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو سب کچھ تو مانتا ہے یسو کو بھی مانتا ہے کباری سے پدائش کو بھی مانتا ہے موزوں میں بھی یقین رکھتا ہے اس کے محفوق الفطرت کاموں کو بھی مانتا ہے لیکن زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ہم بدنصیب ہیں ہم کیا ہیں جی بدنصیب کا مطلب کیا ہے برے نصیب جس کے حیثے میں کوئی اچھی چیز نہیں آنی یعنی اگر ہم یسو کی سلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی چیز کی امید نہ رکھیں کیونکہ یہ آخری قدم ہے جو مشیعت میں رہتے ہیں ہمیں مٹھاتے ہیں کہ جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب یسو مسیح مر گیا اور زندہ ہوا تو یسو کے وسیلہ سے خداوند مجھ کو بھی مجھ سے پہلے ایمانداروں کو بھی زندہ کرے گا میرے عزیزو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں بڑی دکھ کے ساتھ ایک چرچ ایسا بھی ہے جس نے آج سے دو سال پہلے یسو کی عام دیسانی کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی دیر بڑی دیر منادی کی دوزار سال ہو گئے یسو آیا ہی نہیں انہوں نے کہا جی اب ہم نے اس بات کا انکار کرنا ہے اور اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کہ وہ کون سا چرچ ہے تو عبادت کے بعد مجھ سے مل کر پوچھے گا کہ وہ کون سا چرچ ہے جب وہ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کو دراتے ہیں تو وہ یہ لفظ کہ تیری بادشاہی آئے اس کو بھی نہیں پڑتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یسو کی بادشاہی نہیں آنی یہ یسو نے ویسا ہی کہہ دیا تھا یسو نہیں آرہا ہم تو لوگوں کو بتا بتا کر تھک گئے ہیں اب یسو نے نہیں آنا کیوں ایسا ہے کیونکہ وہ بدنصیب ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اسی زندگی میں مسیح میں محید رکھتے ہیں کہ سفید چوگے پہلے سر پر ٹوپی پہن کر بہت بڑی مذہبی شخصیت بن جائیں بہت سائے لاکھوں لوگ میری ایک بات کو سننے کیلئے ترستے ہیں میری ایک جلک کو دیکھنے کیلئے ترستے ہیں یہ سب چیزیں زندگی میں اور دنیا میں تو آپ انجائے کر لیں گے وہ خادم ہو وہ عام کلیسیہ کے رکن ہو اگر اسی زندگی میں مسیح میں مید رکھتے ہیں تو یہاں پر تو انجائیمنٹ کر لیں لیکن آگے جا کر آپ بات نصیب ہیں کیونکہ آپ یسو کے کفارے پر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے انیسویں آیت میں ایک اور چیز خدا ان کے پاکلام میں بیان ہوتی ہے کہ اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں پانچویں چیز ہم دیکھیں گے کہ ہمیں صرف اسی زندگی میں مسیح میں امیدیں نہیں بنا لینی کہ پیدا ہوئے ہیں سکول گئے اچھا پڑے یسو کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہوتا ہے لیکن اگر ہم آئندہ زندگی میں مسیح کی امید نہیں رکھتے تو پھر ہم بد نصیب ہیں کیوں بد نصیب ہیں کیونکہ ہمیں یسو پر یقین نہیں ہے یسو مسیح نے کیا کہاتا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لئے کیا تیار کروں پھر میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا یسو کو مانتے ہیں آدھی یسو مسیح کی تعلیمات کو مانتے ہیں لیکن آدھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور وہ باتیں جہاں دعا کے بعد ہر اس دعائر بانی میں دوراتر کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین پر اس کی مرضی پوری نہیں ہونے دیتے کیوں پوری نہیں ہونے دیتے کیونکہ ہم نے آئندہ زمانہ میں مسیح سے کوئی امید نہیں رکھی آج لوگ جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فعل نکالتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ستارے کیا کہتے ہیں روز ان کو پڑھتے ہیں لیکن مسیح سے امید نہیں رکھتے میرے عزیزوں اگر ایسا ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پھر ہم بدنصیب ہیں پھر کیا ہے ہم چھٹی چیز چھٹی بات اور چھٹی برکت جو ہم دیکھیں گے کہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ کیا ہوں گے لیکن اگر یسو مسیح زندہ نہیں ہوا تو پھر کلام کیا کہتا ہے آئیں اس کو دیکھیں اٹھارویں آیت خدام کے کلام میں لکھا ہے بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے وہ بھی کیا ہوئے سب بولیں وہ بھی کیا ہوئے آواز نہیں آئی وہ بھی کیا ہوئے جب کوئی مر جاتا ہے ایماندار تو ہم بڑے ایمان سے کہتے ہیں کہ یہ مسیح میں سو گیا اکثر اوقات آج کل بڑا میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے کسی کے وفاد کی خبر آ جائے تو ہم نیچے رکھ دیتے ہیں انگریز جبان میں کہ ریسٹ ان پیس ریسٹ ان پیس کا مطلب ہے خدا اس کو آرام میں جگہ دے میرے عزیزوں میرے کہنے سے پادی صاحب کے کہنے سے آپ کے کہنے سے خدا نے کسی کو آرام میں جگہ نہیں دینی اس کو آرام میں جگہ اس کے ایمان کی وسیلہ سے ملے گی جو اس نے مسیح پر رکھا اس کی زندگی کے کام جو اس نے مسیح میں رہتے ہوئے کیے اگر تو اس کے کام خدا کے کلام کی مطابق ہیں تو پھر ہمیں ریسٹ ان پیس لکھنے کی آرائی پی جس کو لکھتے ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند میرے اور آپ کے مشوروں کا موتاج نہیں ہے لیکن اگر اس نے ساری زندگی یسو مسیح کے سریبی کفارے کا انکار کیا اس نے یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانا اس نے مسیح یسو کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر وہ سو نہیں گیا بلکہ کیا ہو گیا ہے ہلاک ہو گیا ہے سب بولے کیا ہو گیا ہے اگر یسو کے جی اٹھنے کا انکار آپ کی زندگی میں ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی شک ہے اور سوچتے ہیں جی پتا نہیں سانو نہیں پتا ساڑے تھے وڈیاں نے سانو دسے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ایمان نہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر وہ زندگی جو مرتی ہے وہ سوتی نہیں بلکہ ہلاک ہوتی ہے بلکہ وہ کیا ہوتی ہے آج ہم کرسمس کو بڑے شوق سے مناتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں کرسمس کی تقریبات کے لیے اچھے اچھے کپڑے سلواتے ہیں لیکن میرے جیزو یہ سمسی اس دنیا میں آتے پیدا ہوتے اور سوچیں اگر باگے گچ سمنی میں وہ مر جاتے یا انہیں اسی وقت قتل کر دیا جاتا تلوار کے ساتھ تو کیا ہمارا کفارہ مکمل ہو سکتا تھا جی ہو سکتا تھا لگتا ہے کردے ہیں دا ہو جانا سے آواز نہیں آئی ہو سکتا تھا جی نہیں ہو سکتا تھا کیوں کیونکہ اگر یسو مسیح نہ مرتے تو پھر مجھے اور آپ کو بار بار مرنا پڑتا یسو مسیح کے ایک بار مرنے سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوئی اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں سوتے ہیں جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہو جاتے ہیں سو جاتے ہیں کیونکہ یسو مسیح بھی تین دن کے لئے سوے تھے اور تین دن کے بعد موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے ساتھوی بات آخری بات قدام کے کلام میں سے آپ کے ذور میں رکھو گا کہ یسو مسیح کا جی اٹھنا خوش قبری ہے یسو مسیح کا جی اٹھنا کیا ہے ابھی شاید یہ دور ختم ہو گیا پہلے پہلے مجھے یاد ہے ہمارا بچپن جب تھا تو لوگ جو چیزیں بیچنے کے لئے گلیوں بزاروں میں آیا کرتے تھے تو وہ کوئی اچھی چیز لے آتے تو سپیکر پر جو چھوٹے سپیکر ہوتے ہیں ان پر اعلان کرتے گرامو فون جو ہوتا تھا اس پر اعلان کیا کرتے تھے کہ خوش قبری خوش قبری ابھی بھی کبھی بزار میں چلے جائیں کبھی کوئی سیل لگی ہو یہاں تو لکر لگایا ہوتا ہے تو یہاں اب دیجٹل دور آگیا ہے ویڈیو کا دور آگیا ہے کیبل پر اشتہار آ رہا ہے یا دش پر آ رہا ہے دکان کا تو ساتھ انچی انچی آواز میں بول رہی ہوتے ہیں کہ خوش قبری خوش قبری خوش قبری کا مطلب ہے خوشی کی خبر اور وہ خوشی قبر کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لئے چیزیں جو ہیں مجھ سسی کر دی گئی ہیں خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو ستر ازار کی موٹر سائیکل نہیں خریج سکتا کسی کا جی اٹھنا مسیحوں کے لئے خوش قبری نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لئے خوش قبری ہے کس کے لئے خوش قبری ہے جی ساری دنیا کے لئے خوش قبری ہے ہم اس بات میں مغرور ہو کر نہ بیٹھ جائیں میں مغرور نہ ہو جاؤں کہ میں پادی صاحب ہوں میں نے کلام سنایا میں نے کتنا اچھا کلام سنایا کہ یسو جی اٹھا میں مغرور ہو جاؤں یہ میرے لئے یا صرف مسیحوں کے لئے کیا ہے بیسویں آیت میں کیا ہے لیکن فل واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا جو سو گئے ان میں کیا ہوا پہلا پہلا پھل گیا ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہم توڑتے ہیں جو سب سے پہلے ہم حاصل کرتے ہیں جتنے بھی جتنے بھی اب تک مرے جن کو یسوسی نے زندہ کیا جن کو شاگردوں نے زندہ کیا ان کو زندہ کرنے والے کوئی اور تھے ان کو زندہ کرنے والے کون تھے جی کوئی اور لوگ تھے لیکن یسوسی خود موت اور قبر پر فتح پا کر قبر سے نکل آئے اور وہ پتھر جو قبر کے موپر رکھا تھا اسے نڑکا کر اس بات کے لیے دنیا میں آئے کہ لوگ جانے کہ مسیح یسوس اب قبر میں نہیں اور فرشتہ نے میں کیا کہا عورتوں سے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈونڈتی ہو کیا کہا زندہ کا مردوں میں ہمارے لیے خوش خبری یہ ہے جو دوسروں کیلئے نہیں کیونکہ ان کے مذہبی رہنما ان کے بڑے بڑے عالم وہ لوگ جو ان کو بڑی بڑی باتیں سکھا کے گئے وہ لوگ جو انہیں بتا کر گئے کہ یسوس مرا ہوا ہے یہ تو ویسے ہی مسیحوں نے مشہور کیا ہے یہ ان کے مذہبی رہنما انہیں مشہور کیا ہے آج بھی وہ قبر خالی ہے اور اس قبر کیوں پر لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے میرے عزیزو اگر یسو جی اٹھا ہے تو پھر ہم مردگی میں اپنی زندگی کو کیوں بسر کر رہے ہیں کیونکہ ہم جی اٹھے مسیح کی قدرت سے واقف نہیں یسوس مصیح صرف جی نہیں اٹھا بلکہ باپ کے دانی طرف موجود ہے اب ہمیں دلینی ہے اور یسوس مصیح نے خود کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے کیا ہوگا ہو جائے گا یہ سمسیح کے جی اٹھنے کی یہ برکات ہیں جو آج ہم نے خدا ان کے قرام میں سے دیکھیں یہ سمسیح کے جی اٹھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے یہ سمسیح کے جی اٹھنے سے ہمارا ایمان لانا بے فائدہ نہیں ہوا یہ سمسیح کے جی اٹھنے سے ہم جھوٹے نہیں ٹھہرتے نہیں تو بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے مذہبی رہنما کو کہیں کہ جی وہ تو مرے ہی نہیں وہ تو زندہ ہیں لیکن وہ آج تک اس بات کو ثابت نہیں کر سکے ہم جھوٹے نہیں ٹھہرتے یہ سمسیح جی اٹھنے سے ہم خوش نصیح ہیں کیونکہ یہ سمسیح جی اٹھا دوسرے خوش نصیح نہیں ان کو تو خود نہیں پتا کہ مذہبی رہنما کہاں ہیں اور کہاں جائیں گے ان کے مذہبی رہنما تو کہتے ہیں جی ہمارے لیے بھی دعا کریں لیکن ہماری یسو نے کہا میں جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں جگہ تیار کرتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں اور ہمیں مسیح میں امید ہے ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہمیں مسیح میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی امید ہے اور اس دنیا کے بعد آئندہ جہان میں بھی امید ہے اور مقدس پالوس کیا کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا کیا ہے نفع ہے جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے کیونکہ یسو مسیح بھی جی اٹھے اور ساتھویں اور آخری بات کہ یسو مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے خوش قبلی ہے میرے عزیزوں آج بھی اگر ہم اپنی نجات اپنی مخلصی اپنی برکت اپنی خوشی قبروں میں یا انسانوں میں جنہوں نے مر جانا ہے جنہوں نے خود موت اپنے لیے خرید لی یسو کا انکار کر کے اگر ہم ابھی بھی ان کے پیچھے بھومتے پھرتے اور ہم سویں گے نہیں بلکہ ہم ہلاک ہوں گے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے سب کی توبہ دک نوبت پہنچے آج اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو یسو کے جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتا تو میرے عزیزوں آج کلام سنایا گیا خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں وقت بے وقت یسو کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کوئی آپ سے کہے تو اسے بتائیں کہ جس یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ مردہ نہیں وہ قبر میں نہیں اس کی تو قبر بھی آج تک دریافت نہیں ہوئی اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ خالی قبر ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے خدا وند ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم زندہ یسو پر ایمان لاکر ہمیشہ تک زندہ رہیں اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہو خدا وند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین